فاتحہ عوض باللہ من شیطان و لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی رسول السبھین محبوب رب المشرفین المغربین جدل حسن والحسین والخاسم محمد والاہل بیتہی تیبین التاہرین المعصمین المظلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ اپرس سنی سبق اللہ علی رب العالمین السلام علی رب العالمین عزتال نے شہزادی ہے کون ہے دن کا یہ وقت جو بالکل اپنی آخری ساتھوں میں ہے اور یہ قلمی اور اتنا بڑا مجمع خود اس بات کی دلیل ہے کہ آج کا دن میں ایک مصیبت کا دیتا میں نے جن کلمات کی قلابت ہوں یہ مسلسل دعا کے کلمات جو تین جن سے میں اپنی خدمت پیش کرنا اور اس سلسلے کی آج یہ آخری مجلس دعا اور مادر حسین کے امان تھا کہ بی بی کا مکرم بی بی کا مواسطہ اللہ کی باردہ میں دعاوں کو خبور کرواتے ہیں اور دعا ہر دور کی ضرورت ہے دعا آج کی یہ ایسی نید ہے کہ اگر دعا انسان کی خبور ہوتی جائیں تو پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی بتائیں معصومین کی باردہ میں خرید بھی ہوتا ہے اور اللہ کی باردہ میں اس سے بڑا واسطہ دیتے ہیں میں مسلسل دو دن سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی دعاوں کو خبور کرا مادر حسین کا واسطہ دیکھا اور اگر دعایں رک رہی ہیں آپسٹکل سا رہے ہیں تو پھر انسان اپنی طرف نظر اٹھا کر دیکھے کہ کہاں پہ رکا وٹ ہے جس کی طرف سے دعا کرتے ہیں کہ کوتائی ہماری حیرتی ہے کہ جب انسان کی دعایں خبور نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر اپنی طرف دیکھتا جائے استغفار کرتا جائے اور بارگاہ معصومہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگے آج کا یہ دین ہے یہ وہ بی بی کا دن ہے کہ انسان جب اس دن کو دیکھتا لے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اٹھارہ سال کے سن میں حسین کی ماں دنیا سے چلی گئے لیکن اٹھارہ سال میں فاطمہ نے وہ مکمل اسلام کو بیش کیا کہ اگر آج فاطمہ نہ ہوتی تو اسلام مام کا مر رہی ہے انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا اگر بی بی کا غدور نہیں ہوتا بی بی نے وہ کام کیا کہ جس کے بعد کوئی اسلام کی عورت ہو یا کوئی اسلام کا مر رہی ہے اسلام کو جو دیکھ رہا ہے مکمل طور پر وہ مادہ میں حسین کیا فاطمہ نے اپنی زندگی میں عورت کے ان چاروں حصوں کو پہش کیا کہ جو کبھی ایک لڑکی ہوتی ہے اپنی زندگی میں کبھی وہ ماں بنتی ہے کبھی وہ بہو بنتی ہے اور کبھی وہ بی 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 تھی اگر یہ چار حصے آج ہماری ماں بہنیں دیکھیں اور اس پہ افتر ہیں کہ حسین کی ماں نے کسیتا پھر ان کی دعائیں رت نہیں ہو سکتا اس لئے ایک عورت کا بہت بڑا گول ہے اسلام بہت بڑا گول ہے کہ عورت اگر دین ڈاں نکلے تو پورا معاشرہ دیتا دعائیں جو رت ہو رہی ہیں اس کے کئی ریزنز ہیں کہ ماں کیسے اولاد کی تربیت کیا ہے اور اس کے بعد ایک بی بی اس شہر کے ساتھ کیسے زندگی بزارے ایک ایک سامپل ہے ہمارے پاس لیو فاطمہ کے ساتھ اگر اس سامپل کو ہم سامنے رکھ کر ہماری لڑکیاں زندگی بزارے ہماری لڑکیاں رخصت ہوں تو اس تصور کو سامنے رکھ کر اپنے گھر سے اپنے شہر کو گھر جائے کہ جو کیریکٹر فاطمہ تھا عزیزو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب مادر حسین سے محبت کرتے ہیں یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کنیز زہرہ ہیں آپ کا بولنا ضروری نہیں ہے بلکہ جب آپ جائیں کہیں پر چلیں کہیں پر تو لوگ کہیں کہ کنیز زہرہ کا رول ہے پیلر کی علاقہ لگی ہے یہ ہم سب کے لیے میسیج ہے ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ کنیز زہرہ بن کر اگر ہر شہر میں ہر بستی میں وہ عورتیں زندگی گزاریں تو ان بستیوں میں سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں ہے ماباک کا فرض ہے پٹیکللی ماں کا فرض ہے تو مدرس رول ان اسلام ہے ماں کا رول ان اسلام ہے کہ عورت لڑکی کو وہ تنبیت دے کہ جو کنیز زہرہ پیزاریں ضرورتیں بولنے دنیا بگاہ کے کہہے کہ یہ کنیز زہرہ ہے دنیا بگاہ کے کہہے کہ یہ فاطمہ کی قنیز ہے اس کی بات کرنے کا طریقہ ہے اس لیے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ کھیردار آلی محمد کی روح سکتا ہے ان کے اخلاق کی روح سکتا ہے ان کے کرکٹر کی روح سکتا ہے ہم کو ضرورت نہیں ہوئے ماں کا رول اسلام ہے اتنا ایپورٹ ہوں اتنا ایپورٹ ہوں کہ اگر ماں چاہے تو اپنی عورت کو خوئی اور خوبے بہت سے عورت چاہے اور بی بی کے یہ اٹھارا سال جو پردے کی بھرکست جو گھر میں رہ کر تبلیغ کر رہی تھی جو عورتوں میں دین کو بھیلا رہی تھی اپنے بابا کے پیچنز تو بابا کی تعلیمات ہو جو خواتین میں پھیلا رہی تھی وہ فاطمہ تھا لیکن اس کے بعد بھی جب اسلام پہ وقت آئے تو فاطمہ محنام میں آئے اور آ کر اسلام کو اچھا جائے دو دفعہ کھر سے باہر ہوں ایک مباہلے میں آئیں ایک دربار میں خط کو تلک کر رہی دو موقع شہدہ بھی اپنے گھروں سے پھارے اور آ کر بی بھی اسلام کی کیفاظت کی اسی طرح اگر آج ہماری اولاد اولاد فاطمہ کی ایسی نہیں کہ پوری اولاد خربان ہوئی اسلام وہ ماتی تک معصوم پر ضرورت نہیں ہے تربیت معصوم پر ضرورت نہیں ہے تربیت لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ شہدہ کی ایک کونین کا ایک عجیب جملہ ہے کہ دین کے خاطر عورتوں کے لیے ہیں کہ دین کے خاطر تم اپنی اولاد تو ایسی تربیت ہو کہ اب تمہاری اولاد جب فخت پڑھ لے کرو دین کے لیے ساتھ یہ سب سے بڑا رول ہے دوستو یہ ایام آج ختم ہو جائیں گے ہم اپنے اپنے گھروں میں جا کے ایک نارمل نائف تل سے بزاریں گے پھر اب ایک سال کے بعد یہ ایام آئیں گے تو اب آج آستیر سے اب تک کتنا کیا 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 فاطمہ کی سیزر پہ کیا بند کیا شہزادی ہے کونین کے ان کی کیریکٹر کی زندگی کو ہم نے اپنی رائع میں کتنا انفلیمنٹ کیا ہمارے پیلوں میں جذبے کیا یہ تین دن آپ مسلسل چھوڑے امام ماردہ آ رہے تین دن میں ہم نے سیگا کیا ہم نے کہا پہ جا بی بی سے کہا کہ بی بی یہ تین دن ہم نے آتخم بنایا تین دن ہم مسلسوں میں آئے تین دن ہم پورے شہر میں جا کے ذکر حسین کیا آپ کا ماتم کیا آپ کا مجلس کی آپ کا ذکر کیا اب یہ تین دن کرنے کے بعد لائف میں چینج کیلے نہ آیا مات اور عورت دونوں کے لیے کہ مجلس کا مقصد یہ صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک گھنٹہ آئے دو گھنٹے میں مجلسوں میں بیٹے چلے جائیں مقصد ہے مجلس کیا ہے اگر آپ بی بی کا ذکر سن کر ہم کچھ نہیں سیکھ رہے بی بی کا ذکر سن کر اگر ہماری لائف میں کچھ نہیں آیا تو دن وارڈ پھر کب آئے گا مجلس کا یہ مقصد ہے کہ دو گھنٹے کے لیے ان چھوڑے مامبار آئے چلے جائیں جب انٹر ہونا کسی مامبار آئے جب کسی مجلس میں تاثر ہونا تو اس وقت سوٹھو کہ میرے پاس بیماری کی کنی ہے تو مجھے ماجادے بیماری کو یہاں چھوڑ کے نور کی چیز کو لے کے وہاں لڑکی لڑکا سیکھے تین دن میں ہم نے کیا سیکھا ہم نے کیا سوچا آپ کے پرانس جا ہیں آئندہ سال کا بی بی کی شہادت آئیں گی تو آپ بی بی کو توفہ کیا دیں گے بولیں گے کیا کہ بی بی آپ کی زندگی میں یہ یہ چیزیں تھی آج کے پاس سے میں وہی کروں گی جو آپ چاہتی ہیں اگر صرف کیریکٹر اور فاطمہ کو انسان دیکھتا دے تو اس کی زندگی ویسے گھنے گی جیسے مادر حسین پھر کبھی کسی کی دعا رکھ نہیں ہوتی وہ عورت اگر ہاتھ اٹھا دے تو اس کی دعا پوری ہے میں بتاؤں آپ کو تائی کا مشہور بات ہے شید مرتوزہ انسانی ہمارے عظیب منزہ سر دیر سو برس پہلے گھنے یہ وہ پرسنانے کی ہے دوستو یہ وہ پرسنانے کی ہے جس نے تین چار مرتبہ ڈائریکٹ امام سے ملاقق اتنی بڑی آب تین چار مرتبہ جس نے زمانے کے امام سے ملاقق اتنی بڑی پرسنان ہے جب آخری مرتبہ امام سے ڈائریکٹ ملے تو عورتوں نے آکے ان کی گناہ سے کہا کہ چاک کہنا آپ کا آپ کے بیٹے کا کہ امام وقت فرزند زہرہ آپ سے مل رہا ہے تو یہ ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہاں مجھے بڑی خوشی ہوئی تو عورتوں نے کہا کہ تم آپ کو خوشی آپ کی ظاہر نہیں ہو رہی جبکہ ماں کا رول ماں کا مخام وہ ہے کہ دنیا کے ہر رشتے میں حسن جائے ماں باپ کے رشتے میں حسن جائے سنا بھائی بھائی سے حسن کرتا ہے بھائی بہنوں میں حسن ہے میری ٹاپک نہیں ہے لیکن ماں باپ کا رشتہ پیرنس کا رشتہ اتنا بہت رشتہ کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد آگے کا بڑھ جائے حسن نہیں ہوتی تو کھا آپ کو خوشی نہیں تو کھا نہیں مجھے خوشی نہیں مجھے خوشی بہت دیتا ہے لیکن کہا آپ کی خوشی کو زائلی کر رہی ہے جیسے کہ ہونے چاہیے کہ اتنا بڑا عصاب ملا آپ کے بیٹے کو تو پلٹ کر ان کی ماں نے کہا مثال دیتے ہوئے کہا اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی میں نے ایسی اس کی پرورش کی یہ ایک میسیج ہے ایک ایسی پرورش کی ہے کہ اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا ہے تو مجھے حیرت نہیں تو عورتوں نے کہا کہ ہر ماں اپنی اولاد کی پرورش میں احتیاط کر دی آپ نے کیا خاص کام کیا تو آپ کو بتا رہے ہو انہوں نے کیا کیا کہا انہوں نے کہا کہ جب یہ میرا شکم میں آئے میری شادی ہوئی شادی سے پہلے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی کوئی لخمہ حرام اپنی زبان پہ لے رکھو لے اس کے بعد جب یہ میرے شکم میں آئے اس وقت سے لے کے اس کی پوری پرورش تک جب تک میری ذمہ داری تھی میں اس کو کوئی غزہ نہیں گئتی تھی جب تک وضو نہیں کرتی میں کوئی لخمہ حرام تا زبان پہ نہیں رکھتی تو اس کی پرورش میں میں نے اتنی پاکیزگی کو پیدا کی جس کی وجہ سے آگئے اتنا اس کا نفس پاک ہوا کہ آپ وہ سٹیج پہ پہنچا کہ امام وقت کے پاس یہ نہیں گیا امام وقت اس کے پاس آئے مزاق نہیں ہے اگر اولاد کی پرورش تھوڑی سی احتیاط کر اور اپنی زندگی کو اس انداز پہ لے جائے کہ جہاں پہ جا گیا اور ان کا ایک عجید جملہ ان کی ماں کا کہ میری خواہش فرز دیر سے تھی کہ میری اولاد میرا بیٹا دین کی خدمت کرے تو عزیز ہو یہ آدمی اتنی اونچے منظر تک پہنچا کہ جہاں امام آکے ملتا یہ ہر ماں کے دل میں یہ خواہش ہونا چاہیے کہ میں اپنے اولاد کو دین کی خدمت کی طرف بھیجو اس لیے کہ اگر تمہارا بیٹا دین کی خدمت کرنے لگے اور وہ ماباک کا کیا کہنے اس کے بعد یہ کہا گیا بیٹا یا بیٹی دین کی خدمت کر دیا ہے تو وہ عورت اگر ہاتھوں کو اٹھاتی ہے تو اللہ اس کی دعاوں کو رد نہیں کرتا اس لیے کہ یہ دین تو ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم کچھ کریں آپ کو پتہ ہے جب ان کی ماں کا انتخال ہوا نجف اشرف میں مئیت آئی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے جب مئیت آئی تو ہزاروں کی طالعات میں لوگ تھے اس لیے کہ اس وقت تک یہ مرجے تقریب بن رہے تھے تو وہاں پہنچے انہوں نے کیا کیا بندے کفن کو کھولا کھول کر جنازے کے قریب گئے سر سے امامہ اتارا گریبان کو چاک کیا سر پھٹ کے رونے لے لوگوں نے کہا کہ شیخ آپ کو پوری دنیا دیکھ رہے ہیں آپ احتیاط سے کام کریں ایسا تو نہ رہیں نہ رہیں کہ سب دیکھ رہے ہیں آپ کو تو پرڑ کے کہا سبب میں کیوں نہ روں آج شیخ مرتضہ شیخ مرتضہ بنا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے تو آپ نے دیکھا کہ اگر نیک اور صالح اولاد آپ چاہتے ہیں تو دین کے لیے پاک اور پاکیزہ غزہ پروائیڈ کرو یہ عورت کے لیے میسیج تھا آج تیسری مجلس میں آج کے بعد ہم چیک کریں جو کچھ ہمارا پاسٹ ہے جو گزر گیا وہ گزر گیا لیکن آج کے بعد اگر یہ چاہتے ہیں اس سے کہ تین دن سے مسلسل دعائیں دعائیں میرے فونس اور ایمیل سب چل رہا ہے کہ دعا مانے ضرور کریں دعا لیکن پہلے چیک کرو کہ اگر غزہ حلال کے ہمارے پاس آ رہے ہیں اگر غزہ ہوگی ایک لقمہ بھی حلال کا ہوگا جو جسم میں جا رہا ہے اس کی برکت سے اللہ تمام دعاوں کا معادلہ حسین کے مسئلے سے قبول کرتا ہے اب ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے آج حسین کی ماں ہم سے راضی ہو یہ جذبے کے ساتھ جو آپ مانی بھی آپ کو ملے گا اس لئے کہ دوستو یہ زندگی کی گارنٹی نہیں ہے یہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ میں سو دو سو سال لگنوں میں زندہ رہنے والا ہوں ہماری لائف کوئی گارنٹی نہیں سیمٹی ایٹی نائنٹی ایئرز اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آپ کو جواب دینا پڑے گا پوچھے آج جائے گا کہ تم نے ستر سال کی زندگی میں تم نے حسین کی ماں کے پیوان کو کیا پہنچایا یہ آپ سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا اگر آپ صحیح معنی میں اپنی ایکرنل لائف جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آپ کو ملنے والی ہے جو ایک ایوارڈ ملنے والا ہے جو ایک انام ملنے والا ہے وہ لائف کے لئے اگر آپ صحیح معنی میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ لائف آپ کی ایسی لگزری لائف گجرے وہ لائف آپ کی آرام سے گجرے تو آپ کا لازم ہے کہ ہم آج بادر حسین کو ایسا واضح ہی کریں جس کی وجہ سے وہ آپ کی لائف اتنی پیسفل گجرے اتنے سکون کے ساتھ گجرے اس لئے کہ اس لائف کی یہ لائف کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ لائف ہمیشہ رہنے والی ہے تو میری خالص ہے تیسری مجلس میں جو ہزاروں کی تعداد میں مجھے سن رہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ ان مجالس کرنے والوں کی توفیقات پر اضافہ کرے جب آپ کو اتنا اچھا پروائیڈ کیا تو آپ کو یہ پر فرض ہے کہ ہم آج کے بعد سے حسین کی ماں سے یہ وعدہ کریں کہ بی بی جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ ہم نہیں کریں یہ ایسے کمس کب ان مجالس سے کوئی ایک چیز تو لے کر اٹھے میں بچوں سے کہرہ لڑکے لڑکیوں سے کہرہ یہ سونچ کے نکلو یہ اہد کر کے نکلو کہ بی بی جو جو چیزیں میں اس کی لسٹ نہیں بتاتا جو جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں آپ کو پسند نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ مادر حسین کو کیا پسند نہیں ہے اور مادر حسین کو کیا پسند ہے اگر تم نے آج مادر حسین کو راضی کر دیا حسین کی ماں کو راضی کر دیا یقین کرو تمہارا حالم یہ ہوگا جہاں جہاں سے تم بجروں کے بات بہت مجھے مادر حجم مادر حجم مادر حجم مادر حجم میں نے یوں نہیں کہا میں نے یوں نہیں کہا کہ جہاں جہاں سے بجروں گے رحمت خوبا نہ دلو گی لکھنوں میں لوگ تمہیں عجیب روح انداز سے دیکھیں گے یہ مجھے سمجھے آپ میں نے یوں ہی کہہ دیا میں نے کل ایک مرجع کا نام دیا آغای مہدی بیلال علوم آغای مہدی بیلال علوم کے بارے میں یہ کہ عراف میں نجف ایشترات میں پڑھتے دیں ان کے عالم یہ ہے یہ موجیزہ معصومین کہا کہ جب وہ چلتے تھے عراق کی گرمی غوٹ سے سمجھے غوٹ سے سمجھے ان کی باں کو لاکھوں سنا آغای مہدی بیلال علوم کے بارے میں یہ کہ جب وہ چلتے تھے دھوپ لیکن ان کے اوپر ایک بادر کا سایہ دھتا کھلاوڈ دھتا گرمی ان کے ساتھ جتنے لوگ رہتے تھے ان کو ایساں سے نہیں ہوتا تھا کہ گرمی ہے اتنی بلی پرسل کی کیا ہمیں یہ بیلال انہوں کوئی آسکان سے کتر کے آئی تھی وہ بھی تو ہماری جیسے ان کی ماں کا رول تھا کہ اولہاں کو ایساں تھا تلخلوں کی پاہوں سے میری نیک ویسٹ ہے ان لڑکیوں سے کہ یہ عہد کر کے دیکھو پھر آئندہ سال میں پوچھوں گا کہ تمہاری زندگی میں ریپنریشن کتنا ہے یودھ یودھ انخلاق دوبارہ پاہتا ہے یودھ ریولیشن لے کر آئیں ریولیشن لے کر آئیں اور ایسا ریولیشن لائیں کہ لکھنوں میں ہر لڑکی وہ زندگی گزارے جو ماں گرے خواہش اگر ماں کی خواہش پہ اس بی بی کی خواہش پہ مانی زندگی میں گزارے کل کے بعد پھر پلک کر اپنے اس دنیا میں نہیں جانا آپ تین دن سے میں جانتا ہوں کہ پورا شہر سیاہ پوچھ ہے پورے شہر میں لوگ ایک گھر سے دوسرے گھر میں مجلس میں جا رہے پورے تین دن سے میں دیکھ رہا کہ ایک عزا خانے میں دوسرے عزا خانے میں تیسرے عزا خانے میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب ایک ایک عزا خانے جارے مجلسیں ہو رہی مختلف شہروں میں کئی مجلسیں ہیں مختلف ساکرین اور علماء پڑھ رہے عزیزو آپ یقین سا وقت میں پوچھنا چاہتا اتنے بڑے مجلسیں کہ تین دن سے تم مسلسل مجلسیں کر رہے تین دن سے بھی تمہارے تصور میں ماں کرے حسین ہے تین دن سے اس بی بی کا واسطہ دے کر دعا کر رہے آپ کل سے کیا کر رہے ہیں what are you going to do from تمہاروں میں لڑکیوں سے پوچھتا what are you going to do تمہاروں نا میرا یوت کل سے کیا کرنے والے ہو کل سے پلٹ کر جو تین دن پہلے تھے ویسی ہو جاؤ گے یہ پہلی سے شروع ہی نا مجلس انتیس جماعہ دل اول کو جیسے تھے اب چار جماعہ دل سالی کو بھی ویسی ہو جاؤ گے تین دن سے مجلسیں کی نا تین دن سے صوبہ شام آپ کے کانوں میں ایک ہی آواز آئی نا کہ حسین کی ماں صدیت ہو گئی حسین کی ماں صدیت ہو گئی یہ پلیز پلیز آئی بیگ یو آئی بیگ町ل بور سے سنیں بور سے سنیں تین دن سے آپ اپنے کانوں سے کیا سن رہا ہے تین دن سے اپنی آنکھوں سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں عزاق خانے دیکھ رہے ہیں ایک مومن دوسرے مومن سے من رہا ہے ایک مومنا ایک کنی سے زہرہ دوسری کنی سے زہرہ سے من رہا ہے سب سیاہ کوش ہے عزاق خانوں میں جا کے پورسہ دے رہا ہے یہی کام کر رہے ہیں تین دن سے کہ ہم کوئی یہ کرنا ہوں کہ ماں نے غسائم کو خوشت نہیں ماں نے غسائم کے رمکے دنے انتیس جماعتی لفظ کو جس سے اگر چار جماعت غسائم کو بھی آپ ایسی کھن رہے تو پھر یہ تین دن میں سیکھا جائے کیا سیکھا میں نرکوں سے پوچھتا ہوں تین دن سے گھن کیا کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے بی بی نہ رہا ہوں تب کم سکا کل کے بعد آنکھوں سے وہ چیزیں مات دیکھو جس کو ماں نے منا کیا کل کے بعد آنکھوں سے وہ چیزوں کو مات دیکھو جس کو حسین کی ماں نے منا کیا کل کے بعد کانوں سے وہ چیزوں کو مات سنو بابا مات سنو جس کو مادر حسین کی ناراض کی جس سے تین دن میں کچھ نے کیا پھر کیسے فائدہ کیا ہوا ہے مدارس کا ہم کیا ایک عادت کے تحت کر رہی ہے ہم عادت کے تحت نہیں کر رہے ہم یہاں سے کر رہے خود یہ مجمع بتا رہا مجھے کہ آپ دل سے آئے آپ کو کوئی پلٹ کے نہیں بولا صرف آپ نے سنا کے مجلسے دھوپ میں آگئے اپنے آرام کو چھوڑ دیا ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آ رہی تھیں اتنی مصیبت اڑھیں نا تو کل کے بعد پلیز اپنی کانوں سے وہ چیزوں کو مند دیکھو میں یوب سے کہہ رہا یوب سے لڑکیاں لڑکوں سے کہہ رہا اگر تمہارے گھرمے لگا بھی نا تو تم بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اسے بند کروا دو کہ نہیں یہ حسین کی ماں کو میوسک نہیں پسند رہا کل کے بعد آنکھوں سے وہ حرام چیزوں کو نہیں دیکھنا آپ کو پتا ہے کہ شہدہ دیئے کونین کا پسندیدہ چیز پڑھتا تھا مجھے اتنی خوشی ہوئی میں چاہتا تھا کہ یہ نام کریم ہوا دکھائیوں میرے پاس کون آرے ایک بیٹیک لڑکی بیٹیک ہے انجینئرنگ کر رہی ہے انجینئرنگ اس لڑکی کا فون تھا دو بھرک میں سپہر میں آتا تھا ممبر رسول سے کہنا چھوٹے امام باردہ کہتی ہے کہ دو دن سے پسند سننے کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے کالیج ننگے سن نہیں رہا ہوں گی یہ سب سے بڑی کامیانی ہے تین دن کی مجلسوں کا مقصد پورا ہو گیا اگر ایک بھی چینج ہو جائے وہ ایک چینج ہے یہ پورا جنری تنی ہے vors والا اللہ تمہند سان اللہ یہ سننے نہیں ہے کجھو یا یہ از پر ایک بیٹیک ہے تیندن میں چھر اگر نئی آیا تین دن کی شبہ شام کی آجاندک آری پہ if you have not learned anything then what please I request you I beg you کہ اچھے جاتا ہے ماشاءاللہ کافی چینج ہے لیکن اس کے بات بھی اچھے جاتا ہے یقین کریں جب آپ شہدتی کی باتوں پر عمل کر کے ہاتھوں کو اٹھا کے ان کا واسطہ دیکھر دعا کرتے ہیں آپ کی اکیلے کی دعا نہیں آپ پورے معاشرے کے لیے بھی آپ دعا کریں گے تو دعا کوئی ہے ہاں ایسے بن جاؤ ایسے بن جاؤ کہ لوگ آگے کہیں یہ دعا کرتی ہے تو میری دعا خبول ہوتی ہے ایسے لکھنوں میں ایکسامپل کو پیش کرو ایسی مثال بن کر لکھنوں میں کلیز زہرہ کالیگ میں آپ کو بتائیں کہ آپ میں بچوں سے کہہ رہا کہ آج کوئی لوگ لڑکیا لڑکیا سکون نہیں گئے کل کی بات میری سن لی میں آپ کا شکر گزار ہو نہیں گئے نا کل جب آپ جائیں گے کوئی لڑکوں سے لڑکیوں سے سکول میں پوچھیں گے کہ کل کیوں نہیں آئے تو آپ کیا کہنے والے ہیں کل کیا کہنے والے جا کر کیوں نہیں آئے سکول اگر آپ کے فرنڈ سرکل میں پوچھیں کہ کیوں نہیں آئے تو آپ کے کہیں گے نا کہ ہمارے لیے موننگ ڈے تھا ہمارے غم کا دن تھا ہماری ماں کی شہادت تھی روحانی ماں کی شہادت تھی ہمارے رسول کی بیٹی کا گھر اُڑڑا اسی لیے ہم نہیں آئے تو اب ان کے بعد ان سے پوچھا جائے گا آپ سے کہ وہ کون تھی تو آپ کہیں گے ان کا نا فاطمہ بنت محمد تھا وہ رسول کی بیٹی ہے ہمارے اماموں کی ماں ہیں پھر آپ بتائیں ان کو کیارکٹر اب بی بی فاطمہ بتائیں تو اس کے بعد جب آپ میں جب چیز تھوڑا سار لڑکوں میں لڑکوں میں کل سکول کالیجز میں جب چینج آئے نا تو لوگ پوچھیں کہ تم نے سیگر کیا یہ تھی دن ہے کتنا ڈیفرنس آ گیا تمہاری لائف میں بات کرنے کے طریقے میں کتنی محبت آ گئی جب تم بات پہلے پتی تھی اور اپ کرتی ہو تو کتنی ساوٹ بات کرتی ہو تمہارا سر پر ہجاب آ گیا تو اس طرح سے دوسرے مذہب والے آپ کی طرف آئیں گے ہاں بتا سکیں گے کہ ہماری زندگی فاطمہ کی زندگی بیٹر سکتی ہے چینج لاؤ نیمولیشن لاؤ کیریکٹر آف فاطمہ کو بی بی کے کیریکٹر کو دنیا کے سامنے دیکھ جس کی وجہ سے پروپوکیشن آف شیائزم اگر آج ہم یہ عذاب داری کر کے کسی کو اپنی طرف نہیں کھینجھتے عذاب داری تو پھر فاطمہ کیا ہو عذاب آئی کا دوستو غم کی تاریخ ہے غم کا دن ہے موسیبت کا دن ہے میں ڈیٹیل میں ہوں نہیں جا سکرا وقت تیزی سے گزرتا جا تو میری پوری تخریق کا چینوں دن کی تخریق کا خلاص ہے یہ کہ ہم وہ کام کریں لکنوں میں وہ چینجنا ہے لکنوں میں کالیگ اس میں سکولز میں ایسا رومیشن بنے گا ایسا انخلاف کا دا ہوگا پاک پانچ دس سال میں ہر طرف یا فاطمہ کی آوازیں پانے گا اگر نوجوان چینج ہو جائیں یوٹ چینج ہو جائیں تغیر کیا کہ میں سلام کرتا ہوں لکنوں کے یوٹ کو کہ وہ ان میں ٹراسٹک چینج آیا بی بی آپ کی ازاداری کو بی بی آپ کی بھم کو بی بی آپ کی عبادتوں کو بی بی آپ کی دعاوں کو خبول کریں گھران مات تمہارے پاس مانے لے وہ سرکتہ آسکار پھر انشاءال آگیا میزا میں آپ سے بلا فات ہوگی میں آپ سب کا بہت بین کے ہاتھ تہلگن سے شکر بزار اور آج رات میں شک میں ہم پر مجھے ساتھ ساتھ بجھے بھار جو اس میں شکر کرے میرے مجلس کے لئے اعلان کرمائے مکہ دیا میں ساڑھے ساتھ بجھے آتھ فاتمہ نے پڑھے اور نو بعد وزیدان میں پڑھے بہارہ ہر مجلس میں ہم شکر کریں ہر مجلس پھوچھا ہے اس لئے کہ مغرق کے بعد مجلس پھر کے تھک کے تین دین کی تھک کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بستروں پہ جان کے آرام سے سو جائیں گے نہیں آپ سب جان کے پھولی مجلس پھر کے آرام سے اپنے اپنے بستروں پہ سو جائیں گے لیکن آج کی رات زینب کا سوئے گی آج کی رات بی بی زینب کو کیسے انجل دائے گی آج ہی کی رات عشاء کی نماز عباب ہوئی فاطمہ مسلح پہ گری خجرے میں جا کے تذویر پڑتی ہوئی ایک لمحہ ایسا کہ کہا سلام علیکہ یا اگر ویڈن ہوا حسین کی ماں کی شہادت کی رات آج کی رات خیامت ہے کپڑے رنگین کپڑے ابھی نہیں پھینٹنا آج سیاہ پوشی رہنا جو جو باتوں کو میں نے معروضہ کیا جو جو میں نے ریکٹوست کیا ہے آپ سے جو جو میں نے معروضہ کیا ہے میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں اور ایک مثال بن کر لکھنوں میں ازادانی فاطمہ کر کے دنیا کو بتائیں کہ ہماری زندگی میں جو چینج آیا وہ سے خسین کی ماں کی لائف نہیں جائے اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے دوستو وہ دن آج آیا بس میں کیا کروں آپ کو اس حالت میں میں دیکھ رہا تو یہ حالت میں جب حسین کی ماں دیکھتی ہوگی اس حالت میں جب آپ کو امام حسین آج دیکھ رہے ہوں گے تو کتنا دعا دے رہے ہوں گے کہ میری ماں کے آزاداروں خدا تمہیں سرامت پکھیں آج اس لیے کہ یہ وہ بی بی ہے جس کو مسلمانوں نے رونے نہیں دیا رونے نہیں دیا بلکہ روتی تو آکے کہتے کہ یا علی فاطمہ سے کہو دن میں روئے کیا غربت ہے فاطمہ کی جب آپ اتنا بڑا مجمع حسینوں کی طاقات میں رو رہا ہو گا تو میرے مولا علی دعا دیتے ہوں گے کہ میری بی بی میری فاطمہ پہ رونے مالو آج امام زمانہ دعا دیتے ہوں گے میری دادی کیا داد آ رو خدا سلامت رکھے آج جو ماننا ہے جو ماننا ہے فاطمہ کے غم کے آنسو رکھ تمہاری آنکھوں میں ہو تو دل سے مان لو آزم آنے کا امام سب دے دے بی بی کو رونے نہیں دیا بس کہ بی بی جو پر جلتا ہوا دروازہ گرا جلتا ہوا دروازہ گر گیا فاطمہ تڑپتی رہی کہتی رہی بابا آپ کے باب وہ مسئیبتیں پڑی کہ دنوں پہ پڑتی تو تاریخ راکوں میں بن جائے دن گزرنے لگے آج کی یہ آخری راتیں آگئیں ایک چیز یاد رکھنا آہندہ سال سے بی بی کا غم تیرہ جماعت راوز سے تین جماعت رسانی ہیں تیرہ جماعت راوز سے تین جماعت رسانی یہ پورے ایام فاطمی ہیں فاطمہ کا بڑا حق ہے ضرور غم کرنا پورا غم کرنا حضی تو جب گرا دروازہ اس کے بعد شہدادی یہ آنم ہو گئے تھا کہ دیوار کا سہارا نکے چلتی تھی ہر وقت بی بی کا ہاتھ کمر پر رکھا فصلیاں دھو چکی تھی بی بی سیدھا نہیں بیٹھ سکتی تھی ذرا تصمور کرو اٹھارہ سال یہ تو جینے کے دن ہے نا اٹھارہ سال کا سینی کیا ہوتا ہے ان اٹھارہ سال میں بی بی کے ہاتھ میں لکڑی آ جائے آج آج تکلق سے نہیں رونا آج ایسا گریہ کرنا کہ آپ کی آوازیں کربلا تک جائیں آج حسین کے دل کو رکوٹ مدھیں کہ میری مار کے ازاداروں نے مجھے پرسا لیا میں بھی رک رک کے پڑھوں گا رک رک کے پڑھوں گا دن گزرے دن گزرے بلکل شہادت سے خریب اس گھرانے کا موزن بلال آئے اور آ کر در فاطمہ پہ سلام کیا تو شہزادی نے فیصہ سے کہا بلال سے پوچھو کیا وہ بھی ہمیں بھول دیں جب سے بابا کی شہادت ہوئی ہے بلال بھی نظر نہیں آتی تو بلال نے کہا بی بی سے کہو کہ میں مدینہ میں نہیں آج پہلی مرتبہ آیا ہوں تو در فاطمہ پہلے آیا تو شہزادی نے فیصہ سے کہا بلال سے کہو کہ وہ ازان کہے اس لئے جب سے میرا بابا شہید ہوا میں نے بلال کی ازان نہیں سکھ بلال نے کہا کہ فیصہ شہزادی سے کہہ دو کہ میں نے عہد کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک دفعہ آزان کر عزیز یہ سنا بلال گلدس کا آزان پر آیا اس نے اللہ اکبر کہا بس یہ کہنا تھا بی بی کو بابا کا زمانہ یاد آیا جب بلال آزان دیتا تھا تو رسول تیار ہو کے مسجد کے جرم جاتے تھے بی بی نے خبر رسول کو دیکھ فاطمہ کو بابا کی محبت دے جب بلال نے کہا فاطمہ غشت کے گر گئی مقریض نے کہا بلال آزان کو روم دو میں کہوں بی بی صرف آزان میں نام سنا غشت آ گئی زلد کربلا کی سکینہ کو دیکھ اسی طرح اسی طرح اسی طرح پرس پتا چلے چھوڑے امان بارگا میں بی بی کی شہادت کی جزیز دن دن گزرے لمحات گزرے شہادت کے دن میں کو خریب آگئے ایک دن اس کے رامی شہزادی زینب بی بی زینب کہتی ہے جو میں نے دیکھ آ میری ماں کی شہادت سے بلکل خریب میری ماں کا یہ آلد کہ خورتے کو بیٹھ کے دن میں سیدھی تھی اور روضی جاتی ہے خورتے کو سیدھی جاتی ہے روضی جاتی میں خریب خریب کہتے کہا امہ یہ کس کا خورتہ ہے امہ کیوں رو رہی امہ تو فاطمہ نے روتے ہوئے مجھے دیکھا دیکھ کہا بیٹی یہ تیرے بھائی حسین کا دکھا ہے تو زینب چھوٹی سی ہے بی بی اپنے ہاتھوں کو ماں کے گلے پہ دال دیا دال دیا امہ میرا بھئیہ بہت چھوٹا ہے یہ کھوٹا بہت 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 مہ میرا بھئیہ تو بہت چھوٹا ہے تو فاطمہ نے روتے انہیں کہا بیٹی بیٹی یہ کھوٹا میں تمہیں رنگی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب تیرا بھائی کھوٹا مانگے تو سمجھ جانا سمجھ جانا کہ آج کے بعد پھر حسین واپس نہیں آئے گا آج کے بعد حسین واپس نہیں آئے گا عزیز پچاس سال کے بعد وہ لمح آیا کہ آشورے کا دن تھا آخری ساتھوں میں حسین نے زینب سے کہا کہ بہن وہ کرتا مجھے دو زینب نے کرتا دیا حسین نے کرتے کو چاک چاک کر دیا زیر بدن کیا اور فوراً زینب نے کہا بھئیہ ذرا خریب آو گلے پہ سے مرمان کو کہا حسین کے اس گلے پہ زینب نے پیار کیا کہا declar کو جا ان اسی کا چاہ چاہ ساتھ دن گزر میں لگے آخری رمحات آج کا دن آنے سے پہلے مولا علی کو فاطمہ نے خیلی بلایا بلا کے کہا ابو الحسن ابو الحسن تھنگان ہے بابا کے بات ساتھ ابو الحسن اسے کوئی کوتائی ہوئی تو مجھے معاف کرتے ہیں علی کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے اس کے بعد فاطمہ نے عجیب وسیعت کی ایک وسیعت عجیب کی کہ جس میں ماننے میں بکایا علی رونے لگے فاطمہ نے کہا مرسل تم جانتے ہو میرے چار بچے ہیں میں نے بڑی محنتوں سے پچھوں کو پانا ہے میرا جو چھوٹا حسین ہے وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے اس کے بستر میں غریب پانی رکھ دینا رکھ دے نا جب کوئی فاطمہ کے دن سے پوٹھے کربلا میں پیاسا ہوتا ہے جب پانی مانگ رہا تھا فاطمہ کا کیا علمہ بس میں نے مجلس کا بہرمان کیا دن گزرے آج کا دن آئے فاطمہ نے اسمہ کو بلائے بلائے کہ اسمہ ہم گنے میں گا جب تک ہماری آواز آتی رہے سمجھنا ہم زندہ جب ہماری آواز رکھ جائے سمجھ جانا کہیں بابا کے پاس جلے گا لیکن اسمہ اگر میرے بچے آئے نا تو پہلے ان کو کھانا کھلے میری موت کی خبر نہیں دینا بی بی حجرے میں گئی تذبیر اور تحلیر کی آواز آتی رہی آواز رکھی اسمہ سمجھ گئی کہ بنت رسول اپنے بابا کے پاس چلی گئی کچھ لگوں کے بعد حسن حسین چھوٹے چھوٹے سن ہیں گھر میں داخل ہوئے حسین کا یہ طریقہ تھا گھر میں داخل ہوتے ہی اممہ کہتاں پڑھا دی فاطمہ ہاتھوں کو پڑھا کر بیٹے کو گلے چلگا لیتی آج بھی اسی امداز سے آئے آ کے کہاں ماں تو وہاں ہو اسمہ خاموش ہے فوراں دسترخان کو بچھایا کھانے کو رکھا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہفان کو کھانا حاضر ہے حسین نے کھانے کو دیکھ کے حسین خاموش بڑھ رہے حسین نے لور سے اسمہ کو دیکھا اور کہا اسمہ تو نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا علی کو پتا چلا سر سے عمامہ ہوتا رہا میرا غولو اتھر میں آیا غسلو کفر دیا اس کے بعد ایک ایک کو بنا کر کہا خدا حافظ کرو بیویوں نے خدا حافظ کہا بس آج بیویوں نے خدا حافظ کہا حسین نے حسین اور حسین آئے حسین اور حسین آئے ہاتھ آسکین امی بیوی دلیوان چاک ہے زمین کی خاک سر کے اوپر ہے ماں کو غور سے دیکھا کہا بابا ہم ماں سے ایسے رقصت نہیں ہوں گی حسین نے کہا امہ سے کہو مجھے پکارے خرید کے چہرے کے سامنے آگے آگے کہا امہ امہ تیرا حسین آیا ہے امہ تیرا حسین آیا ہے بندے کفر جھوڑ دے فاطمہ نے سینے سے لگا لیا یہی فاطمہ کربلا میں دیکھ رہی بھی سوکے گلے میں سندے کے بعد فاطمہ فریاد کا بھئی جی مجھے پکارے مجھے پکارے مجھے پکارے